دوستو آج کا ٹوپک ہے گھر پر سینے کو کیسے چوڑا کریں دوستو اگر آپ جم نہیں جاتے گھر پر ہی ورکاوٹ کریں اپنی چسٹ کو بروڑ کرنا چاہتے ہو سینے کو چوڑا کرنا چاہتے ہو تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی ایکسرسائز جس سے کہ آپ کی چسٹ بروڑ ہوگی آپ کا سینہ بہت جلدی چوڑا ہوگا جس سے آپ نے ہفتے میں تین دن کرنی ہے مطلب ایک ایک دن چھوڑ کے آپ نے یہ ورکاوٹ کرنا ہے جس سے آپ کا سینہ کچھ دنوں میں چوڑا تو ہوگا ہی آپ کی چسٹ ایک پرفیکٹ شیپ میں آئے گی تو دوستو آج میں آپ کو جو ورکاوٹ بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کی اپر چسٹ, میڈل چسٹ, لوہ چسٹ تو بنے گی ہی سائیڈ کی لائن بھی آئے گی مطلب چسٹ جو ہے ایک پوری پرپر شیپ میں آئے گی تو چلیے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے دیکھتے ہیں وہ کونسی ایکسسائز ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ڈیکلائن پوش اپ دوستو یہ جو ایکسسائز ہے یہ اپر چسٹ کے لئے بہت اچھی ایکسسائز ہے اپر چسٹ باہر کی اور نکلتی ہے اس میں اپنے پیر کسی اونچی جگہ پر رکھنے آپ نے ہاتھ شولڈر بھی جتنے ہی کھولیں اور اس طرح پھر یہ پوش اپ لگائیں اس کے چار سٹ لگائیں اور ہر سٹ میں دس سے پندہ ریپیٹیشن تک آپ نے لگانے ہیں اور فی اس کے بعد کرنی ہے دوسری ایکسسائز اور جو ہے نورمال پوش اپ دوستو یہ میڈل چسٹ کے لئے بہت اچھی ایکسسائز ہے اس میں اپنے ہاتھ شولڈر بھی جتنے کھولیں بیک آپ کی بلکل سیدھی ہونی چاہیے اس میں بھی اس طرح آپ نے یہ پوش اپ لگانی ہے آپ کے ہاتھ جو ہیں چسٹ کی سیدھ میں ہو نہ آگے شولڈر کے پاس ہو نہ زیادہ پیٹ کے پاس چسٹ کی سیدھ میں ہی ہو تو اس کے بھی آپ نے چسٹ لگانے ہیں اور ریپیٹیشن رکھنے ہیں آپ نے دس سے پندرہ اور دوستو تیسے نمبر پر لگانی ہے آپ نے انکلائنڈ چسٹ فلائی اب اس میں بینچ تو ہے نہیں تو کیسے کروگے آپ نے اپنے بیڈ پہ یا سوفے پہ کسی بھی اوپا چیز پر اس طرح سپورٹ لے کر یہ ایکسسائز پرفرم کرنی ہے اس سے چسٹ کی سینٹر کی لائن بنتی ہے تو اس کے بھی آپ نے چسٹ لگانے ہیں ہر سٹ میں آپ نے وہی دس سے پندرہ ریپیٹیشن رکھنے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈمبل نہیں ہے تو آپ اس میں کوئی بھی دو پانی کی بوٹل لے سکتے ہیں اور دوستو پھر چوتھے نمبر پر آتی ہے انکلائنڈ پوش اپ دوستو ہو سکے تو یہ ایکسسائز جو ہے آپ دو چیر پر ہاتھ رکھ کر کریں تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ چسٹ جو ہے پوری نیچے سٹچ ہو سکے گی اس سے آپ کی لوئے چسٹ بنے گی اس کے بھی آپ نے چاہ سٹ لگانے ہیں اور ہر سٹ میں ریپیٹیشن وہی رکھنے ہیں آپ نے دس سے پندرہ اور پھر پانچوں نمبر پر لگانی ہے آپ نے آرچپ پوش اپ دوستو اس میں اس طرح یہ پوش اپ لگائیں ایک بار آپ نے ایک طرف جانا ہے اور پھر ایک بار آپ نے دوسری طرف جانا ہے تو اس کے بھی چاہ سٹ لگانے ہیں ریپیٹیشن رکھنے ہیں آپ نے دس سے پندرہ ہی اور چھٹے نمبر پر آپ نے لگانی ہے پیلل بار ڈپس دوستو یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے اسے مس نہ کریں اس سے سائٹ چسٹ کی لائن آتی ہے لوہ چسٹ ایک پرفیکٹ شیپ میں بنتی ہے آپ اسے پارک میں کر سکتے ہیں گھر پہ کوئی دو پائپ لگا کے کر سکتے ہیں آپ دو چیئر پہ بھی اسے ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں پھر چیئر آپ کی سٹون ہونی چاہیے نہیں تو آپ کو انجری ہو سکتی ہے آپ کو لگ سکتی ہے اس ایکسرسائز کو کرنا ضرور ہے آپ اپنے حساب سے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے تو اس کے بھی آپ نے چاہی سٹ لگانے ہیں ریپیٹیشن آپ نے وہی دس سے پندیہ ہی رکھنے ہیں اور دوستو ساتھوں نمبر پر کرنی ہے آپ نے یہ ایکسرسائز اس میں آپ کوئی بھی دو بک لیں اپنے پیٹ کے پاس رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں اپنے ہاتھوں کو بلکل ٹائٹ کر کے رکھیں بک کو ایک دم اپنے دبا کے رکھنا ہے اور اپنے بائسپس سے اپنے ٹائسپس چیسٹ کو ایک دم سکویز کر کے رکھنا ہے چیسٹ کو اندر کی طرف دبا کے رکھنا ہے اور پھر اپنے بک کو اس طرح اوپر اپر چیسٹ کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر تھوڑی دیر آپ نے ہولڈ کرنا ہے پانچ سے دس سیکنڈ تک تو اس کے بھی اس طرح سے آپ تین سے چار سٹ لگائیں اور ریپیٹیشن وہی دس سے پندرہ رکھیں تو دوستو یہ ایکسرسائز ہے آپ نے ہفتے میں تین دن کر دی ہیں ایک ایک دن چھوڑ کے اس ایکسرسائز کو کرو تو اس سے آپ کی چیسٹ تیجی سے براؤڈ بنے گی آپ کا سینہ بھی مہینے دو مہینے میں ہی چوڑا ہو جائے گا دوستو یہ تھی ویڈیو کی گھر پر ہی چیسٹ کو کیسے براؤڈ کریں سینہ کو کیسے چوڑا کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب زیادہ کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئے جان کریں کے ساتھ تیل دن بابائی